سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپ ڈیٹ جونہ گر کے مسئلے کے ہلکے سلسلے میں کوششوں کو تیز کرتے ہوئے بینل اقوامی سطح پر ایک دستخطی مہم کا آغاز کیا گیا ہے 25 نومبر 2021 کو شروع کی جانے والی اس دستخطی مہم کا مقصد اقوام متحدہ سمیت دیگر عالمی داروں کی توجہ اس درینہ مسئلے کی طرف مبزول کرانا ہے جونہ گر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو جاگر کرنے والی دستخطی مہم 10 دسمبر تک جاری رہے گی جس میں ہر آزادی و انصاف پسند شخص کو حصہ لینا چاہیے بھارت نے 9 نومبر 1947 کو بڑی ہی ڈٹائی کے ساتھ مسلم حکمران ریاست جونہ گر پر جاریت کرتے ہوئے غیر قانونی قبضہ کر لیا تھا جو کہ ویانہ کنونشن کے ریاستوں سے متعلق قانون کی سریحن خلاف فرضی ہے جونہ گر کا پاکستان سے الہاق قائد اعظم محمد علی جنہ کے خوابوں میں سے ایک ہی تکمیل ہے کیونکہ 15 ستمبر 1947 کو جونہ گر کے نواب اور قائد اعظم نے الہاق کے دستاویس پر دستخط کیے تھے جونہ گر قانونی طور پر پاکستان کا اٹوٹنگ ہے جونہ گر کے عوام بھارتی قبضے سے بہت پہلے ہی پاکستان کے ساتھ الہاق کر چکے تھے جونہ گر کا مسئلہ ایک بینل اقوامی مسئلہ ہے کیونکہ یہ معاملہ 1948 میں اس وقت کے پاکستان کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ میں بھی اٹھایا تھا جونہ گر پر بھارت کے ناجائز قبضے کو جاگر کرنے کا وقت آ گیا ہے اور پاکستان جمہ و کشمیر کی طرح جونہ گر کے معاملے کو حل کرانے کے لیے پرعظم ہے کیونکہ پاکستان نے اسے اپنے نئے سیاسی نقشے میں شامل کیا ہے جمہ و کشمیر اور جونہ گر کے عوام کو اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے جس کی راہ میں بھارت رکاورٹ بنا ہوا ہے بھارت اپنے جارہانہ منصوبوں اور فوجی طاقت کے ناجائز استعمال کے ذریعے خطے میں مسلسل بدامنی پھیلا رہا ہے اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کو جونہ گر اور دیگر غیر قانونی بھارت کے ذریعے قبضہ علاقوں کو ازادی دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے موسیقی